ایوپی کے جالون سے آپ کو بتا دی جہاں پر پربھاری منتری جیک کمار سنگھ عرف جیکی کی گاڑیوں نے ایک گریب کسان کی فصل کو روند ڈالا منتری کے پیرو پر گر کر کسان گرگڑاتا رہا اس نے معاوضے کی گوھار لگائی دراصل عوری کے چورکی گوھشالہ کا منتری جی شلیناس کرنے وہاں پر پہنچے تھے جس سان پر شلیناس ہونا تھا اس راستے میں کسان نے ڈیڑھ بھیگے میں سرسو کی فصل بہائی تھی لیکن منتری مہدے کے ساتھ آئے سانسر تینوں بیچے پی ویدھایا کہ اس کے ساتھ یہ آلہ اجکاریوں کی گاڑی نے کھیتوں میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی جس سے اس کسان کی فصل خراب ہو گئی فصل چوپٹ ہونے سے پریشان کسان نے منتری جسے بہار لگائی کیونکہ انہیں کوئی معاوضہ دے دیا جائے کیونکہ انہی کی وجہ سے ان کی فصل خراب ہوئی ہے تو ایسے میں ماملے کو دبانے کے لیے آنان فانان میں مہس چیار ہسار روپے نگر دے کر پیڑیت کو چلتا کر دیا گیا تو یہ آپ دیکھیں کسان کتنی مہنت سے فصل اگاتا ہے اوپر سے جب منتری آتے ہیں کسی گوشالہ کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے تو وہیں پر اپنے کافیلے کی گاڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو دھرتی پتر اتنی مہنت کر کے اپنا خون پسینہ بھاتے ہوئے وہ فصل اگا رہا ہے اسے پر انس نے اپنی گاڑیا کھڑی کر دی ہے اب اس کسان کی یہ فصل خراب ہو گئی تو اس کا معافضہ بھی اسے دینا صحیح نہیں سمجھا حالانکہ چار ہسار روپے دیئے ہیں لیکن آپ بھی خود سمجھئے کہ چار ہسار روپے میں آخرکار کیا ہوگا انوج کوشک ہمارے سمادہ تھا ہمارے سا جڑ چکے ہیں چالو ان سے سمادہ تھا انوج کیا یہ پورا معاملہ تھا اب کیا اس معاملے میں منتری جی کی طرف سے کچھ معافضہ دیا گیا ہے کیا کسان کا کہنا ہے دیکھ یہ بلکل بتا دوں کہ یہ کل جائے کمار جائے کی کھڑکار منتری ہوتر پدیش شرکار کے یہ گاؤ سالہ کا ادھگاٹن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پر ان کا گاڑیوں کا کافلہ اس کشان کے جو دلیت کشان ہے اس کی کھیت پر کھڑا ہو جاتا ہے جس میں حال فلال میں سرسوب ہوئی ہوئی تھی اور وہ کافلہ اتنی دیر تک کھڑا رہتا ہے تاکہ کئی بیچ سے پچیز گاڑیاں وہاں پر ادھگاڑیوں کی رہتی ہیں منتری بدایکوں کی رہتی ہیں اور اس حصل کو پورا نشت کر دیتے ہیں اب جب یہ معاملہ میڈیا میں جیسے ہی آتا ہے تو منتری جی کو پہلے تو لگتا ہے کہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں دفعہ دفعہ کر دیا جائے لیکن بعد میں منتری جی اس معاملے کو بڑھنے سے پہلے ہی کسان کی جیم میں چار ہزار روپے ڈال دیتے ہیں لیکن اب سب سے بڑی بات بتا دوں کہ جو معاقضہ دیا ہے بہت ہی کم دیا ہے کسان بہت مہنت کرتا ہے بیسے ہی گنڈل خند کئی برسوں سے سوکھے کی چپیٹ میں اور اس بار بھی جو بارس ہونی تھی بارس بہت کم ہوئی ہے تو کسان جو پانی لگا رہا ہے بڑی مشقتت کے بعد پانی اس کو مل پا رہا ہے کیو گیرل سے پانی لگاتا ہے دو سو روپے پر گھنٹے کے ساب سے اس میں پانی ملنا ہے نہروں میں بھی پانی نہیں آ رہا اور جب یہ سسل خراب ہو جاتی ہے تو منتری کیول جھوٹی سی رقم دے کر اس کو پر فض اپا ماملہ کریں گے بلکل آنو جی یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہاں پر سڑکیں نہیں بنائے گئی کیا حالات یہ آ گئے کی کھیتوں میں اپنی گاڑیوں کو روکنا پڑا آ کے پاس آئیں گے لیکن اسے پہلے سنا دیتے ہیں پیڑیت کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا جس کی گاڑیاں آئی ہیں سرکاری آدمی ہوں کی ہے منتری جی آئے ہیں انہیں کی گاڑی ہیں تو کتنے بھیگے میں آپ کی یہ فسل سرسو آپ نے بہتا ہے تین بھیگا تو کتنی نسٹ ہوئی ہیں کم سے کم آدھی تو سمجھے لیے تو کیا گاڑیاں اس پر چلا دیں چلا دیں ہاں بلکل چلا ابھی آپ جب سکایت کرنے پہنچی تو کیا کہہ رہے تھے جا کہہ رہے تھے ہم تمہیں معافجہ دیں آپ نے کیسے فسل ہوئی تھی کچھ کرج لیا تھا یا پھر بنا اس کے ہاں تو وہ تو کرجی ہے اور کا ہے کرج لے کے اور پانی لگاؤ دو سور روپیہ گھنٹہ لگے اور کم سے کم چھ سات دائیں بخرا ہوگا تب تو جا میں بیپ آئی ہم نے رکھائے رہے ہم چوبیس گھنٹہ ہیں ہی بیٹھے گنیاں بچن نہیں دینے ہیں تو آج کچھ رکھو ماؤں تو رکھواری بیکاری چلی گئی انوج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں انوج سوال پہلا یہی کیا صرف چار ہزار میں جو اس کسان کی فسل خراب ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گے اور دوسری بات یہ جب یہاں پر کارکرم کیا گیا ہے تو کیوں نہیں وہاں پر پہلے سے صحیح کوئی انتظام کیا گیا کہ اپنی گاڑی کی کافے لے کی ان کو صحیح طریقے سے پارکنگ بھی کر سکے جی بالکل بتا دوں کہ چار ہزار روپے آج کی دیکھ میں بہت کم روپے ہیں کسان بڑی محنت کرتا ہے اس کو بیچ کھریدنا پڑتا ہے خاد لینی پڑتی ہے ساتھی بڑی دور سے سے پانی بھی لینا پڑتا ہے لیکن چار ہزار روپے اس کے لیے بڑی مشکل میں جو دیے گیا ہے بہت ہی کم ایک معمولی سی رقم مانی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی بات بتا دوں کہ جس طریقے کہ وہاں گوشالہ کا کارکرم آئیزت کیا گیا تھا تو وہاں پر پہلے سے بڑا سا فیلڈ ڈالا ہوا تھا وہاں پر اس پارکنگ کی سشتمیٹک ویوستہ کی جا سکتی تھی لیکن یہاں پر جو عدکاری ہیں عدکاریوں نے کسی پرکار کی ویوستہ بلکل واقعی میں انوش ویوستہ کی جا سکتی تھی لیکن یہی لاپرواہی رہی کہ ویوستہ نہیں کی بہت شکریہ انوش جانکاری